علیکم ورحمت اللہ وبرکہ القائدہ کے اہم رہنما ایمن الزواہری کا تعلق مصر سے ہے اور انہیں دنیا میں انتہا پسند اسلامی نظریات اور دہشتگرد سوچ کے فروغ میں اہم کردار تصور کیا جاتا ہے تاہم جنوری میں جب مصری عوام نے ملک میں تبدیلی کے لیے آواز اٹھائی تو نہ تو ان کا نام کہیں سنا گیا اور نہ ہی ان کے نظریات انقلاب کے رہنما اصول وضع کرتے نظر آئے پاکستان مذہب انتہا پسندی کی وجہ سے کئی مسائل کا شکار ہے اور دہشتگردی کے خلاف جنگ بھی کسی منطقی انجام کو پہنچتی نظر نہیں آتی امریکہ میں پاکستان کی سابق صفیر وینڈی چیمبلن کا خیال ہے کہ عرب دنیا میں تبدیلیوں نے دہشتگرد نظریات کی کمر توڑ دی ہے میرے خیال میں دہشتگردی کے خلاف جنگ مصر میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ ختم ہو گئی ہے خطے کے لوگوں نے جمہوری اقتار اور آزادی کا انتخاب کیا ہے لوگوں نے خود اس کا چناؤ کیا ہے اور یہ امریکہ کی طرف سے ان پر مسلط نہیں کیا گیا میرے خیال میں مشکوستہ میال قائدہ کی کہانی اور اس کی سوچ کو شکست ہوئی ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ ختم ہو گئی ہے مگر پاکستان میں خطرات اب بھی موجود ہیں جن پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی تیونس اور مصر میں جمہوریت پسند اور معاشی انصاف کے حامیوں کی فتح خطے کے باقی ممالک میں چنگاری ثابت ہوئی ہے تاہم ابھی تک کہیں پر بھی مذہبی انتہا پسند گروہ بظاہر کسی تحریک کی سرپرستی کرتے نظر نہیں آ رہے مگر امریکہ میں مہرین کو یہ فکر بھی لاحق ہے کہ کہیں امریکہ کی حامی حکومتوں کی جگہ وہاں مذہبی جماعتیں اقتدار میں نہ آ جائیں واشنگٹن میں ایک تنگ ٹینک انسٹیٹوٹ فور دی سٹری آف وار کے جیفری ڈریسلر کا خیال ہے کہ عرب دنیا میں سیاسی تبدیلیاں پاکستان اور افغانستان میں موجود انتہا پسند اناثر کے لیے تقویت کا باعث بن سکتی ہیں میرا خیال ہے کہ عرب دنیا میں آنے والی تبدیلیاں پاکستان میں موجود مذہبی عسکریت اور انتہا پسند نظریات کا زور کم کرنے کے بجائے شاید کچھ اناثر کو مزید تقویت بخشیں گی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی داخلی صورتحال بہت نازک ہے اس لیے حکومت دہشتگردی کے خلاف جو اقدام بھی کرے گی وہ بہت غور و خوص کے بعد ہوگا تاکہ ملک میں عدم و استحقام میں اضافہ نہ ہو عرب دنیا میں تبدیلیوں کے دباؤ کی وجہ سے حکومت مزید کسی اقدام سے ہچکے چاہتی نظر آ رہی ہے عرب دنیا میں سیاسی تبدیلیاں باقی مسلمان ممالک اور خاص طور پر پاکستان میں کسی حد تک انتہا پسند نظریات پر اثر انداز ہوں گی اس بارے میں بھی ابھی کچھ کہنا شاید قبل از وقت ہے مگر سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ بات تیہ ہے کہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں ان تبدیلیوں کے مسلمان معاشروں پر اثرات زیادہ واضح ہو کر سامنے آئیں گے ندیم یاکوب اردو ویو اے واشنگٹن